السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ یہاں ہم آپ کو ایسے ٹس بتا رہے ہیں جن پر عمل کر کے آپ نہ صرف گرمی کا ڈٹ کر مقابلہ کر سکتی ہیں بلکہ مخلص امراض سے بھی خود کو اور اپنے گھر والوں کو محفوظ رکھ سکتی ہیں اگر رات کو روشنی والے بلب کے عید گرد چھپکلیاں اور دوسرے کیڑے وغیرہ جمع ہو جاتے ہوں اور آپ ان سے پرشان ہو تو بلب کے گرد کسی دھاگے سے ایک پیاز لٹکا دیں اس سے چھپکلیاں اور مکھیاں قریب بھی نہیں آئیں گی تلی ہوئی اور مسالے دار چیزوں سے پرہیز کریں اس سے جسم کے درجہ رات میں نمائی اضافہ ہو جاتا ہے صبح خلوہ پوری انڈے پراتھے کی بجائے ہلکا پھلکا ناشتہ کریں اس سے طبیعت میں بھاری پن نہیں ہوگا خاص طور پر وہ لوگ جنہیں ناشتہ کر کے فوراں بہر نکلنا ہوتا ہے وہ تو بھاری ناشتہ ہرگز نہ کریں کیونکہ بہر نکلنے کے بیس ان کے میدے کو ناشتہ حضم کرنے کا مناسب وقت نہیں ملتا اور اس کے کام کی رفتار سوس پڑ جاتی ہے ہلکے فلکے ناشتے کی وجہ سے میدے کا نظام بھی بیتر طور پر کام کرتا رہ گا دوپیر اور رات کے کھانے میں سبت پتے والی سبزیاں ککری اور کھیرے کو لازمی استعمال کریں یہ جسم کے درجہ رات میں کمی کا بیس بنتی ہیں خربوزہ بھی جسم کی گرمی دور کرنے میں اہم کردار ادا کرتا ہے پھل اور سبزی ہمیشہ اچھی طرح دھو کر استعمال کریں گلے سڑے یا پہلے سے کٹ ہوئے پھل ہرگز نہ کھائیں ریفیجیٹر میں زیادہ عرصے سے رکھا ہوا گوشت، مچھلی یا باسی کھانا بھی ہرگز استعمال نہ کریں تیز دھوپ میں نکلنے کی وجہ سے لو لگنے کے خدشات بھی بڑھ جاتے ہیں اس لیے جس قدر ہو سکے زیادہ سے زیادہ پانی پینا چاہیے کم اکم بارہ سے پندرہ گلاس دن بھر میں ضرور پینا چاہیے تھنڈا پانی بھی مفید رہتا ہے گرمی بھگانے کا سستہ اور آسان مستلین طریقہ یہ ہے اپنے پرندوں اور جانروں کے لیے بھی اس بات سے اس بات کو یقینی بنائیں کہ ان کے پاس ہر وقت پانی موجود رہے شکر اور چکنائی کا استعمال بھی محدود کر لیں پھلوں اور سبزیوں پر زیادہ توجہ دیں کولا مشروبات کی بجائے دودھ اور دہی کی لسی سندل فاسے کا شربت اور لیمو پانی استعمال کریں یہ نہ صرف پیاس بجاتے ہیں بلکہ اس سے گرمی میں بھی رہت ملتی ہے چاہے اور کافی وغیرہ سے پرہیز کریں اس کی بجائے سبس چاہے پیئیں شکر کی جگہ شہد استعمال کریں دہی گرمی کا دشمن ہے دہی جسم کو تھنڈا رکھتا ہے لسی بنا کر ہر خانے کے بعد پی جائے تو گرمی کا احساس کم ہوتا ہے دوپہر کے وقت غیر ضروری طور پر گھر سے بہر نہ نکلیں اگر نکلنا ضروری ہو تو کسی اچھے برینڈ کا سن اسکرین لگائیں اس سے جلد جلسنے سے محفوظ رہتی ہے سن اسکرین کا انتخاب اپنی جلد کے مطابق بھی کیا جا سکتا ہے دن کے درمیانے حصے میں خصوصاً گیارہ سے چار وجہ کے درمیان سورج اپنی پوری آب و تاب کے ساتھ جلوہ گر ہوتا ہے اس وقت اس کی بلا بلفشی شوائیں جلد کے لئے سخت نقصان دے ثابت ہو سکتی ہیں اس لئے گھر سے نکلتے وقت چھتری ساتھ لے لیں تو بہتر ہے مگر ہمارے ہانچوں کے دھوپ سے بچنے کے لئے چھتری کا رواج بہت کم ہے اس لئے آپ اچھی طرح سر ڈھاپ کر باہر نکل سکتی ہیں سر اس طرح ڈھاپا ہونا چاہیے کہ اس سے چہرے کی جلد پر سایا پڑے کیونکہ دھوپ سے ہمارے چہرے کی جلد ہی سب سے زیادہ متاثر ہوتی ہے دھوپ کا چشمہ لگانا ہرگز نہ بھولیں موسم گرمہ میں ایسے کاسٹ میٹک استعمال کریں جو گرم موسم میں جلد کے لئے نقصان دے نہ ہوں خریدنے سے پہلے کسی ماہر بیوٹیشن سے مشورہ ضرور کر لیں کرمیوں میں میک اپ ایسا ہونا چاہیے جو نہ صرف چہرے پر جمع رہے بلکہ منفی اثرات کا سامنا بھی نہ ہو گرمیوں میں عام روٹین کے لئے ہلکہ بھلکہ میک اپ ہی مناسب رہتا ہے سن بلاک کے ساتھ کوئی ہلکہ آئی شیڈ بلچان اور لپ سٹک لگائیں بلچان اور لیکن